دنیا کی محبت دنیا کی دوستی اور جسمانی خوشات سے بہتر تیرا عشق ہے ہیلیلویہ میرا عشق ہے یسو میرا پیار ہے یسو بڑا خوبصورت گیت مبشر عشق نے ہی لکھا ہے اور ہم کئی دفعہ گا چکے ہیں لیکن اگر یہ صرف لفظ ہے اور اس کا تعلق سچ کے ساتھ نہیں سچے رویہ کے ساتھ نہیں تو وہ پھر ویسے ہی ہے جیسے یسو نے کہا تھا ایک امت ایسی ہے جن کے ہونٹ بہت استعمال ہوتے ہیں انہوں نے صرف ہونٹوں کا استعمال ہی بڑے بڑے انداز سے بڑے بڑے سٹائل سے بڑے بڑی ادائیگی سے اپنے ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ہونٹوں سے تازیم کرتے ہیں لیکن یسو نے کیا کہا ان کے دل مجھ سے دور ہر گانے والے کو پرستار نہ سمجھ لیا جائے جیسا اکثر اس دنیا میں دھوکا بہت زیادہ کھایا جا رہا ہے ہر گانڈ والے نو پرستار جنہیں گیت گاہ دیتا پرستار پاوے گانڈ تو پہلا سوٹا سوٹا لا کے چرس دا کوٹ پار کے تے کوپی ایک چاڑ کے تے فیرو آیا ہوئے تے لوگ تو اس کی ادائیگی انداز تلفز طرز انداز دیکھ رہے ہیں لیکن لکھا ہے کہ باپ ڈھوڑتا ہے ایسے پرستار جو رو اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں رو اور سچائی سے پرستش کرنے کا مطلب ہے یہ جسمانی کام نہیں ہے اوکے پرستار کا جسم اس میں انوالو ہے لیکن جسمانی کام نہیں ہے یہ کام روحانی ہے حلیلویہ روحانی اس لیے واضح زبور تین تیس میں لکھا ہے حمد کرنا کس کو حمد کرنا راست بازوں کو زبا ہے ان کی زبائش ہے اس حلیلویہ جیسے دلہن سنگار کرتی ہے اس کی زبائش اور اس کی دلہن ہونے کی حقیقت کی ترجمانی ہے اسی طرح روحانی چائی سے پرستش کرنے والے اس دنیاوی دلہن سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور قابل تحسین اور آفرین ہے اس کی نگاہ میں جو ڈھونڈتا پھرتا ہے حلیلویہ سو یہ کلیسیہ اس کلیسیہ کے سب خادم اور اس کلیسیہ کے سب گواہ ہمیشہ ہی ایسے پرستار پائے جائے وہ ڈھونڈتا ہے جماعت پھر وہ ڈھونڈتا ہے دنیا میں سے کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ اپنے پرستاروں کو اپنے عبادت گزاروں کو اپنی کلیسیہ کو اس دنیا سے اٹھا لے جانے والا ہے حلیلویہ آدھے کئی گوئیے آہے تھے ہی رہا جانگے تو کئی بات چکھو رہے اور پچھانو کہ پا جی تُسیتے بہت گاندے ہوں دے سو ڈیکا میں نو تیری ہاں تُس تے بہت گاندے سو ڈیکا میں نو تیری ہاں ساڑھے نال ہی رہا گیا ہاں اسی تے ایسا تے اہت تُسیبیت ہی رہا گیا تو آٹھا تے بہت یور سی دے تیری سو کئی رہا جائیں اور سچائی سے پرستش یہ رویہ ہمیشہ ہی ہماری زندگی کا گواہ ہم بن کر نہیں ہم ایکٹ کر کر نہیں ایکٹنگ کر 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 نہیں کوئی ڈراما کر کر نہیں ہم جس حال میں بھی ہوں اس کے پرستار جس حال میں بھی ہوں بدن میں ناسور ہو کینے چل چل رہے ہو ہاتھ پا بیڑی اور سنجھیروں کے ساتھ کارت میں کھ 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 ہو ہوں حالات و واقعات کیسے ہی کیوں نہ ہو پر جب وہ پرستش کرے تو وہ وقت دور نہیں جب وہ اپنے ہی بدن اور حالات میں خدا کی حشمت کو دیکھتے ہیں بینی آگ کھلتی ہیں زنجھیریں ٹوٹ جاتی ہیں ساتھ والے قیدی بھی آہ اماندار آہ گوانڈی پاہ کسی درہ دیوی کیا دیوی چوہ لیکن یہ آنائنٹنگ جس سے بندن کھلتے ہیں جوے ٹوٹتے ہیں یہ آنائنٹنگ ٹرانسفر ہو کر دیواروں کو چھیر کر اینٹوں کو چھیر کر گوانڈیاں تک بھی پہنچ جاتی ہیں نال دے جنہیں کیا دی گوانڈ چیسر ان کی بیڑیاں بھی ان کی زنجیریں بھی ٹوٹی جاتی ہیں روح اور سجائے ہیلیلویہ نو ایکٹ نو ڈراما نہ ہی صرف سٹیج پر آنے کے وقت تھوڑی سی سنجیدگی متانت کہ میں گیت گانے جا رہا ہوں نہیں جیسے اس سٹیج پر ہیں ویسے ہی عملی زندگی کی سٹیج پر بھی آمین وگر نہ ایسے لوگ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں سٹیج دے تسی کجھ ہو رو تے ملے چی ٹوٹ دے پھر دے کجھ ہو راگ دے نئی نئی آمین ایسے ملے بات سنیمی عورت دور سے دیکھے تو وہ اپنے خامند کو کہے کہ یہ کوئی مرد خدا لگتا ہے ابھی دور ہے نیڑے نہیں اے نہیں کہا کہ تارف کرائے میں ایوینجلسٹ آہا ویسے لسٹوں بار آہا یہاں کوئی اپنے وہ اپنا وہ جلدی سے ویسٹنگ کار دکھائے تھمائے کہ میں یہ ہوں یہ اتنے سے دیکھ لئے نہیں نہیں لباس بولی سے پتر اس کو کیا کہا گیا تیری تیری بولی سے لگتا ہے تُو کس کا ہے کس کا ہے تُو شیبی آؤ کے نہیں کوئی بول دے بال دے نہیں اور رولے لگنڈی آمیں آمیں پوچھنا وہاں بول